اسلام علیکم آپ دیکھنے گرلڈی ناؤ میں ہوں علی سرور سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں عربوں ترود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس وآلہ آپ کو یاد ہے کہ دو داری کس میں چینی انجینئرز کی بس پر حملہ باتا اور یہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا جس میں نو چینی شہریوں سمیں تیرہ افراد جو ہے وہ جان سے سلے گئے یاد ہے آپ پھر ایک تھوڑی سی تفصیل میں دوں آپ کو کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ہم سیاست بھی بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جناب یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں لیکن ان کے پیچھے کون ہے کیوں حملے ہوتے ہیں پیچھے کون ہے ترقی کرتا ہوا پاکستان کو کون نہیں دیکھ سکتا کی پی کے پاکستان کا جو صبح ہے اس کی اس کا ڈویجن ہے مالکنٹ اس کی تین تحصیل ہیں اس میں ایک تحصیل جو ہے بشام ہے جہاں گشتہ دنوں خود کچھ تھماک ہے جو پانچ چینی انجینئر سمیت اور چھے افراد جو ہیں ہلاکوے ایک ڈرائیور بھی تھا اسلام آس سے یہ گئے ہیں مالکن بشام بشام جاتے ہوئے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا پاروس سے پر گاڑی ٹکرا دی جسے ان کی بس جو ہے کھائی میں جا گی رہی اور یہ چھے ہلاکتیں ہوئیں ہیں یہ پہلی بار تو نہیں ہوا لیکن پچھلی بار جو ہوا تھا دوہزار اکیس میں ان کو فوری طور پر ہمارے اداروں نے کاروائی کرتے ہوئے نہ صرف پکڑا تھا بلکہ عدالتوں میں بپیش کیا اور ان کو دو کو سزائے موت بھی ہوئی داسو جو ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا یہ وہ مقام ہے اس میں جہاں میں رکھئے گا داسو ہے کیا یہ جی جہاں پاکستان اور چین کے درمیان جو معاہدہ ہے کہ تحت وہاں ڈیم کا کام جاری ہے جو ڈیم کے میں کتنی اشرت ضرورت ہے آپ جانتے ہیں اس مقام پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے لیکن چینی انجینئرز جا رہے تھے اس سے میں نے بتایا آپ کو اب میں آپ کو طرح سے یہ بتا دوں کہ چین پاکستان میں باسٹھ عرب روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس میں ملک بھر میں جس کے ذریعے بہت سارے منصوبیں ہیں جن پر کام ہو رہا ہے سڑکیں ہیں ڈیم ہیں پائپ لائنز ہیں اور بندرگاہ پر کام جاری ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں تو پاکستان بہت ترقی کرے گا سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی لیکن دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ترقی ہو سرمایہ کار آئیں اس لیے وہ بار بار امن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کی دوستی چین کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کے منصوبے جو ہیں ترقی کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بزدلانہ کاروائیاں وہ کرتا ہے اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی پیک ہے بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کا بہت یہ اہم حصہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جو ون پلس فور اس کو کہا جاتا ہے ون پلس فور اے وہ کس طرح وہ میں بتا ہوں آپ کو اس منصوبے میں ون جو ہے وہ سی پیک کو کہا جاتا ہے چار یعنی فور اس کے تیز منصوبے ہیں جس میں گوادر بندرگاہ ہے توانائی ہے وواصلات کا نظام ہے حسانتی زون ہے ان سب کو بہتر بنانا اس میں شامل ہے اور یہ منصوبے مکمل ہوتے انشاءاللہ ہوں گے پاکستان پھر کہاں سے کہاں چلے جائے گا اب ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اچھا حملہ کرنے والے کون ہیں مقصد کیا ہے اور کا اس پر تھوڑی سی میں جاتا ہوں ضرور ہم بات کریں لیکن حملہ کرنے والے زیادہ دو گروہ دو دیشتر گروہ ہے وہ ہے جی بیلے یا ٹی ٹی پی دو منصوبے اور دونوں کے پیچھے ظاہر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہے اس پر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دونوں کے مقصد معلوم ہے پاکستان کی ترقی کو سبتاز کرنا معیشت کو تباہ برباد کرنا اور بھارت تو مطلب ہمارا کھلا دشمن ہے کوئی ڈھکا چھپا دشمن تو ہے نہیں پاکستان جب چودہ اگر سونیس سنتالیس کو بنا تھا اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان پاکستان کی آزادی پاکستان کی سالمیت ان کو حاسم نہیں ہوئی یہ کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہم نے جھاز گرا چکے ہیں خس کے مارا بھی ہم نے بیغرتی بے شرمی کی انتہا ہے کہ پھر وہ آ جاتے ہیں اور پھر وایا آفانستان کبھی در سے دشتگر تنظیموں کو ہائر کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں حالی اس کے علاوہ انہیں کچھ کر سکتے ہیں جس کا حل بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے اور پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے سالمت کی پاکستان کے مسائل پیدا کرنا ہے عالمی طور پر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے اچھا غیر ملکن سرمایہ کاری تاکہ پاکستان میں نہ آسکے اس طرح کی حالات پیدا کرنے دینا چاہتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں جو دشتگر جب سے پاکستان مارز وشروط میں آیا ہے مسلسل یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اوشہت کرنے سادشیں بزدلانہ حملے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وہ کرتا آیا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دشتگر ہمیسے چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے اور معیشت کا بیڑا کرک ہو جائے ہمارے غیر ملک سرمایہ کاری نہ آئے آمن خراب ہو جائے اور اس سارے کام ہو کر رہا ہے لیکن ہمارے جوان ہمارے ادارے غافل نہیں ہیں بار بار مموت اور جواب دیتے رہے ہیں چائنہ کے انجینئرز کی حلاقتیں اور چائنہ ظاہر ہے وہ ملک ہے جو بہت تیز سے ترقی کرتا اوپر آیا ہے اور واقع میں آکے ڈال کر امریکہ کے دیکھتا ہے یہ بھی ظاہر ہے پھر بھارت میں امریکہ کے پٹو انڈیا موجود ہے جو کہ جو کہ امریکہ کے جو عزائم ہے اس کو پایا تک مل تک پہنچانے کے لئے بڑی سمجھگی نہیں کر رہا اور انڈیا کچھ طرح مارا ہے لڈاک میں چائنہ والوں نے یہ بھی کسی سے ڈھکا شکا نہیں ہے ہم نے تو جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہے وہ جب وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ردعمل دیتا ہے پاکستان اور پاکستان نہیں جمعیدار ملک ہے اس لئے ردعمل دیتا ہے ایسا نہیں ہوا انڈیا کی طرح کہ مو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں کبھی سادش کر رہے ہیں کبھی دن کے روشنی مدخر ان کی بہت کا محمد ہوتی لیکن پھر مو کی کھانی پڑتی ہے ان کو اچھا چینی انجینئرز جو کام کرتا ہے چینی چائنہ کا ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ چائنہ میں ایک بچے کی پالسی تھی اب جا کے چینج کیے لیکن اب تو اتر لے کرنے ہیں منتے کرنے ہیں خدا کے لیے بچے زیادہ پیدا کیجئے کبھی ان کیاں بہت زیادہ اس بات پر بھی لمبا مسئلہ چل کر آ گیا کہ بچے ہیں یا نہیں اور آبادی کبڑا وہاں پر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آبادی بڑھائی جائے نوجوانوں تاکہ وہیں بچے ہوں گے دو نوجوان سامنے آئیں گے پھر اس طرح کے بچے ایک بچے کے کونسرپ میں اگر اس طرح مارے جائیں اچھا یہ چینی انجینئر ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور یہاں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بڑی اہم بات بتا رہو میں آپ چائنہ کے لوگ جو ہے وہ اخوانستان میں کام کر رہے ہیں وہ بھارت میں کام کر رہے ہیں وہ یورپ میں کام کر رہے ہیں وہ ایران میں بھی کام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے وہاں کام کرنے والوں کی چینیز کی لیکن ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ان پر حملہ نہیں ہوتا حملہ ہوتا ہے پاکستان میں چاہے وہ بلکستان ہو چاہے وہ کے پی کے ہو یا یورسٹی کے باہر یہاں کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جائے کراچی میں یہ ہو کیوں رہا ہے وہ بتا چکا میں آپ کو پاکستان کی ترقی حاسم نہیں ہوتی دشمنوں کو اور سی پیک تو بلکل پہلے دن سے حاسم نہیں ہو رہا کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے گیم چینجر ہے اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں پاکستان کی ترقی چلی جائے گی یہ جانتا ہے دشمن اور اب بزدلوں کی باتیں سنیں آپ کہ انڈین جو وزیر دفاع راجنات اس کی بڑھکیں جو سننیں آپ فرما رہے ہیں یعنی اس کا تنس ملاحظہ فرمائی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے اندر سے ایسا سٹم یعنی ایسا سسٹم جو ہے ہم نے اندر سے جال بھی شاہ دیا ہے اور ہم حملے کر رہے ہیں اور ہمارا نام بھی نہیں آ رہا آپ کا نام بھی نہیں آ رہا لیکن ہم بے حکوم نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ ہی 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 سب کو شکر رہے ہیں تو یہ جو لوگ یہ دیشتگرد کچھ اس طرح کے گروہ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان سے پیسے پکڑتے ہیں اور پانستان میں ترویت حاصل کرتے ہیں یہاں کے پھر وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے سالمیت پر اور پاکستان کے جو دوست مالک کے انجینئرز یہاں ہیں ہمیں لوگ یہاں ہیں ہمیں پاکستان کے ترقیقی مل کر جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان پر حملہ ہوتے ہیں لیکن جس طرح دوزاری کیس میں داسو منصوبے کے قریب جو حملہ ہوا تھا ان کو پکڑا گیا تھا دیشتگردوں کو اور کے اپر کردار تک پہنچا آئے گا اس پہ بھی پہنچ جلد آپ سنیں گے کہ ان تک پہنچ گئی ہے ہمارے ادارے پہنچ گئے ہیں ان کو نہ صرف پکڑا جائے گا کلہ کمہ کیا جائے گا ان کی کمر بھی توڑی جائے گی اور یہ دیکھئے بیلے اور ٹی ٹی پی ان کو کون پالتا ہے بھارت پالتا ہے کون نہیں جانتا پوری دنیا جانتا ہے ہمارے پاس تو شواہد موجود ہیں ثبوت موجود ہیں اے سٹائیک ایران نے کی ہم نے پہترین وہ توڑ جواب دیا اپنی طرح سے دیشتگردی ہوئی پاکستان نے خس کر مارا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے بھارت جیسے جو مزدل دشمن ہیں ان کو پیسٹھ شاید بھول گئی ہے ان کو شاید ابنندن بھی بھول گیا ہے ان کو اپنا وہ پائلٹ بھی بھول گیا ہے جو یہاں جس کو کس طرح پکڑا کس طرح جہاز ان کے دو گرائے جس طرح ان کے پائلٹ کو پکڑا اور پھر دیر و خیر استغالی کے دیر پاکستان نے چھوڑ بھی دیا لیکن بتا دیا ان کو پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے ظاہرے کچھ بھی کریں گے دو چیزیں بڑی اہم ہیں کوئی پوری دنیا کی بات نہیں کرتا صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں یہاں کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت شان اور پاکستان اس پاک پتن کا دفاع یہ دو چیزیں جس میں کمپرمائز ہم کر ہی نہیں سکتے کسی طور پر بھی اور اس بات کو دشمن جانتا ہے اس لیے ذاتر انہی پر وہ سادسیوں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہمیشہ موک ہی کھاتا ہے تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد انشاءاللہ پوری قوم بھی ساتھ اپنے اداروں کے بیک پر کھڑیئے اور دیکھئے کہ بہت جلد یہ قاتل یہ دیشت گرد پکڑ جائیں گے کہ پھر کردار تک نہ صرف پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ بلکہ پاکستان کی ترقی کا جو سفر ہے اور چاریس ساری رہے گا اس طرح کے اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے قوم ہماری مرغوب نہیں ہوتی پرشان نہیں ہوتی انشاءاللہ نہ ہمارے ادارے ایسے لوگوں کو چھوڑیں گی چاہیے نہ ہمارا ظاہر ہے آج کا تو دوست نہیں ستر سال کا دوست ہے اس طرح پاکستان کی دوست نہیں بساعت چلتی رہے گی بڑھتی رہے گی سیپیک منصوبے کتا ہے جو کچھ پوری پاکستان میں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ مکمل ہوگا اور پاکستان کو ہم سب آگے بڑھتا ترقی کرتا نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اس کے ترقی میں ہم سب شامل ہوں گے پاکستان زندہ باک کوئی اگلے اپیلوگ تک دیجئے جاست بارنک بہان